پر فیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو خصوصا ہم عجیب سے ایک ہمارا ٹرینٹ بنتا جا رہا ہے کہ ہم ایسی جو اسنیاں ہیں ان کے حوالے سے ایک خاص دن کو مقصود کر دیتے ہیں کیا ماں کی جو لازوال محبت ہے وہ کسی ایک دن کی محتاج ہے ہم تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں انہوں تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہر لمحہ جو ہے ہر دن جو ہے ہر سال جو ہے وہ ماں کے خدمت کے لیے مقف کرنا ہے اسی کا نام دین ہے یہی اس وحسن ہے کیا فرمائیں گی بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں اور اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں کہ بندہ مومن کے لیے ہر دن حقوق کی ادائیگی کا دن ہے اور رشتوں کی پہچان کا دن ہے ان کے حیاداری کے اندر اللہ کی حکامات کی پیروی کا دن ہے اور ان کے ساتھ اپنے حسن سلوک کے بعد اللہ کو رازی کر کے جنت کما لینے کا دن ہے اور وہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ ممبر مبارکہ کے اوپر اپنے قدمین پاک رکھے اور بار بار فرمایا آمین 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 اور ایک روایت کے مطابق کہ خاک آلود ہو اس کی ناک کہ جس کو پھر صحابہ رجب پوچھا تو آپ نے اس کے اندر تینوں چیزیں فرمائیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے دوسرے بدبخت کے بارے میں کیا ذکر کیا جس کو ماہ رمضان مبارک نصیب ہو اور وہ نیک آمال کے ذریعے اپنی بخشش نہ کروالیں اور تیسرا وہ بدنصیب ہے جو رشتوں کا حیاء نہیں اور ان کی قدر نہیں پہچانتا کہ جس کو ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر تک ملیں اور وہ ان کے خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتیوں میں لکھوا نہ لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سب سے بڑی بارگاہ آپ کا دور بہترین دور کائنات کا اللہ نے جس کی قسمیں کھائیں اس دور کے اندر بھی دیکھئے ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ادم توجہ کی وجہ سے ماں کے حقوق کی طرف ان کا آخری وقت کتنا مشکل ہوا اور جب ان کی روح جو ہے وہ اٹک گئی اور صحابہ ان کے پاس آئے تو پوچھا کہ کیا ان کی والدہ زندہ ہیں کہا بلکل آپ نے فرمایا کہ ان کو بلائیے جب ان کو بلائیے گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے سے راضی ہیں انہوں نے کچھ رنجیدگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی وقت میں میرے ساتھ اس طرح سے شکر رنجی ہوتی تھی اور یہ اونچی آواز میں بات کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اس کو معاف فرما دیں اس نے میرا بہت دل دکھایا میں معاف نہیں کروں گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حکمت کے پیش نظر صحابہ اکرام سے کہا کہ لکڑیاں جمع کریں اور آگ جلا دیں اور اس آگ کے اندر اس کو پھینکیں جب ماں نے یہ سنا تو وہ ماں تھی ماں کا پھر دل اللہ رب القریم نے اپنی خاص جو ہے رحمت کے ساتھ رحمت کی مٹی سے گوندا ہے اور جو اللہ رب القریم نے احادیث کے اندر آتا ہے کہ رحمت کے سو حصے کیے ان میں سے ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ان ایک حصے کے اندر سے ماں کو اللہ نے وہ محبت عطا کی جس کی مماثلت اللہ تعالیٰ اپنی ستر ماں سے زیادہ محبت کے ساتھ بیان فرماتا ہے اور اسی کے تحت ماں اپنے بچے کو اپنے شکم میں رکھتی ہے پھر اس کو پیدا کرتی ہے پھر اس کو دو ڈھائی سال دودھ پلاتی ہے خود گیلے بستر پر لیٹتی ہے اس کو اپنے جسم کی حرارت کے ساتھ ٹھڑ نہیں لگنے دیتی جو بات آپ کر رہے تھے اپنی ضرورتوں کو تجھ کے اس کی خواہشیں پوری کرتی ہیں میرے اس جملے پر غور کیجئے گا کہ اکثر گھر کے اندر اگر کھانا کم ہو تو میں نے متوسط اور غریب طبقے میں دیکھا ہے کہ ماں بڑی مسکرہ کے بے نیازی سے کہتی ہے مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے یہ ماں ہی کہہ سکتی ہے اور اس وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ احتمام فرمایا تو ان صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کو آگ میں مت پھینکیے گا میں اسے معاف کرتی ہوں ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر کلمہ شہادت زبان پر جاری ہوا روح کفہ سے انصری سے پرواز کر گی آپ نے جو مامتہ کا تصور سیٹ کیا میں تھوڑا سا اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گی آپ نے اپنی جتنی بھی خوش دامن جس کو ہم آج ساز کہتے مادر ان لو ان کو بھی والدہ قرار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مکرمہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قبر میں اتارا تو فرمایا یہ میری ماں ہے اور کسی نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو وہ ان کے چہرے کی زیارت کر لے پھر سیدہ فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم کی والدہ آپ ان کے بارے میں بھی یہی فرماتے کہ حاضی امی میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے اور دنیا میں کیسی چچی تائیے ایسی بھی ہوں گی کہ جو اپنے بچوں سے کھانا چھپا کر بچا کر اپنے شوہر کے بطیجے کے لیے رکھتی ہوں اور وہ حسن سلوک وہ محبت وہ انداز پھر آپ نے کس طرح سے اپنی بیٹیوں اپنی اولاد میں کنورٹ کیا کہ جب سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کی تدفین ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہے آپ جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے گوارہ کر لیا کہ میری والدہ مکرمہ کو قبر میں اتار کر اور ان کے اوپر آپ نے مٹی ڈال دی یہ ماں کی محبت کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی یہ یہ میں ایک ماں ہونے کے بعد بڑی زمانت سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایک عورت کے اندر اللہ نے مامتہ کا جو جذبہ رکھا ہے وہ مرد میں نہیں رکھا لیکن اس کو بھی اس دن ماں کی اہمیت کا پتہ چلا میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں جس دن میں ماں بنی تھی اس دن میرے ساتھ والے بیٹ پر میری والدہ تھی ان کو بخار ہو گیا میں اٹھ کے اپنی ماں کے پاؤں بھی نہیں دبا سکتی تھی لیکن میری آنکھوں سے آنسو روا تھے اور میں کہہ رہی تھی ماں آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے ماں کتنی تکلیف کے بعد کتنی درد سہ کر کتنی مشکلات کے بعد بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر اس کے بعد پالنے کا اور تربیت کا اور وہ انداز لیکن جب میں بات کرتی ہوں آل جنت تحت اقدام الامہات تو یہاں ماں سے بھی آج میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کریڈٹ تو دیا یہ عظمت تو بیان کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرنی ہے چاہے وہ مدر وام ہو چاہے برد کے بعد دودھ پلانے کا عمل ہو جب ہم دودھ پلانے کی بات کرتے ہیں تو مجھے حضور غاصل عظم شیخ عبدالقاد جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو کی والدہ فاطمہ ام الخیر یاد آتی ہے کہ جن کے دودھ کے ساتھ اللہ رب القریم اولاد کو وہ ولایت کا درجہ آتا کرتا ہے کہ پھر جب وہ پہلے دن مسجد اور مکتب میں جاتے ہیں تو اٹھارہ پارے جو ماں کے شکم میں تلاوت سے حفظ کیے تھے وہ سنا دیتے ہیں پھر ان کے تقوی کا یہ حال ہے کہ یکم رمضان مبارک کو پیدا ہوتے ہیں اور انتیس کو اور چاند نہیں نکلتا لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا آج عبدالقادر نے دودھ پیا حضور غاصل عظم کے بعد آپ دیکھیں حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی ان کو ولایت کا کیا مقام ملا آپ نے اپنا خرقہ مبارک جید صحابہ کرام سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے ہاتھ ان کو بھیجا اور کیا فرمایا کہ عویس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ امت کی بخشش کے لیے دعا کریں اور یہ مقام اس کو کیوں ملا اپنی نابینہ والدہ اپنی ضعیف اور مومر والدہ کی خدمت کے سب کے جس کو جو ملا ہے وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت اور ان کے قدموں کے تفہل بے شک یقینا کیوں نہ ملتا ہے کیونکہ اللہ نے جو حق جو بیان کیا ہے اپنے ذات کے فوراں بعد والدین کے حق بیان کیا ہے اور کہا کہ میرا شکر دا کرو ساتھ ہی والدین کی بات کر دی اپنے فرائض کی بات اگر یاد کروائی گئی بندوں کو تو اپنے والدین کے فرائض کی بات بھی یاد کروائی گئی